سلام علیکم یورز میں نے میں تیمور فیاض اور کار انفرمیشن پوائنٹ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوں تو اس دفعہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ سدود کی مرگلہ کی جو ہے یہ گاڑی میں نے سدود کی مرگلہ بائی کی تھی تو اس کے جو اپنے اوریجنل کاربوریٹر کی جو ایوریش تھی وہ بہت ہی بیڈ ایوریش تھی اس کو سیٹ کرنے کے لئے ہم نے کافی کوشش کی سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی گاڑی کا انٹیرئر دکھا دو یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ مرگلہ میں نے لی ہے اور اس کا انٹیرئر وغیرہ آپ دیکھیں اس کی پوشش وغیرہ میں نے کروائی ہے اس کی یہ پوشش کا ڈیج بوٹ کا کنڈیشن ہے تو یہ گاڑی میں نے بائیک کی ہے کراچی سے اور میرا گھر جو ہے رہیم یار خان میں ہے خانپور کا ٹورہ میں تو چھے سات سو کلومیٹر سفر بنتا ہے وہاں سے میں اسے ڈرائیف کر کے ہی آیا ہوں الحمدللہ بہت اچھی آئی ہے لیکن اس نے پیٹرول بہت زیادہ پی لیا تھا ایوریش بہت ہی خراب دی اس نے بہت کم ایوریش دی تو یہاں پہ لانے کے بعد جو ہے میں نے اس کی کاربوریٹر کی ایوریش ٹھیک کروانے کی حد تل امکان کوشش کی دو تین میکینکس کو دکھایا مکسچر وغیرہ سب کچھ اس کا یعنی کہ ہم نے سیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن سیٹ نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں بوتل لیٹر والی لگا کے پیٹرول کی کاربوریٹر سے پیٹرول خالی کر کے ہم نے اس کی ایوریش چیک کی تو اس نے ہمیں وہی ایوریش آٹھ کلومیٹر دی آٹھ حد اس نے آٹھ کلومیٹر دی ساتھ دی دی پھر بھی آپ آٹھ لگا لیں تو اس کے بعد پھر میں نے میکینکس سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ چھپ کر کے اس میں مہران کا چینہ والا نیو کاربوریٹر لے کے رکھنے تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی کرولا 86 میں بھی ہم نے مہران کا کاربوریٹر لگایا تو الحمدللہ بہت زبردہ سیوری جی اور پک میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو مہران کا کاربوریٹر اس میں انسٹال کرنے میں ہمارا کتنا خرچہ آیا دیکھیں جی 8800 روپے جو ہے اس وقت کاربوریٹر مہران کاربوریٹر کا ریٹ چل رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک پلیٹ بنتی ہے آپ کی اس کے اوپر توڑل 1500 روپے آپ کا خرچہ آئے گا پلیٹ کا اور 500 روپے آپ سے لے گا میکینک کاربوریٹر فٹنگ کرنے کے تو یہ آپ لگا لیں کتنا یعنی کہ ساڑھے دس ایک ہزار روپے خرچہ ہوا ہے میرا اس کے بعد ہم نے جی کاربوریٹر سے پیٹرول خالی کیا خالی کرنے کے بعد ہم نے اس میں بوتل لگا کے لیٹر والی ہم نے چیک کی تو الحمدللہ بائیس کلومیٹر کی اس نے لیٹر میں آوریج دی ہے اور ایسی کے ساتھ یہ بیس کلومیٹر آوریج دے رہی ہے بغیر ایسی کے یہ بائیس کلومیٹر کی آوریج دے رہی ہے اور اگر کسی کو ڈاؤٹ یا شک ہے تو میں شرطیاں اس کو چیک بھی کروا سکتا ہوں بے شک ڈرائی وہ خود کر لے تو الحمدللہ بہت زبردہ سے ایوریج دے رہی ہے لیکن ایوریج کے ساتھ ساتھ آپ کے پلگ اور آپ کی پلگ وائیس کا بھی ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک گاڑی کے کرنٹ پورا نہیں ہوگا پک سائی نہیں ہوگا گاڑی کا تو اس طرح تک گاڑی کا خالی کاربوریٹر کا بھی کسور نہیں ہوتا تو اس کی پلگ وائیس بھی ٹھیک ہیں اور پلگ بھی ہمارے نیو ہیں اس وجہ سے جو ہے گاڑی کی ایوریج اب ٹوئنٹی ٹو کلومیٹر پر لیٹر ہے تو الحمدللہ میں تو بہت مطمئن ہوں اپنی گاڑی کے اس ایوریج سے کیونکہ میں نے مہران کا نیو کاربوریٹر لے کے ڈالا ہے اس میں آپ کو کوئی سیٹنگ نہیں کرنی پڑتی ہے مکسچر کی یا سلو جو الیکٹرک پمپ ہوتا ہے وہ نہیں چینج گرنا پڑتا سلو بھی گاڑی رکی رہتی ہے اور بہت یعنی یہ زبردست ہے اور سٹارٹنگ بھی ہاف سلو گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے بے شکر دس دن بعد کیوں نہ اس کو سلو مارے یہ ہاف سلو سٹارٹ ہوگی کاربوریٹر کا بھی سٹارٹنگ گاڑی کی سٹارٹ میں بڑا فرق پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں بیٹری آپ کی چارج ہونی چاہیے اس کے علاوہ بیٹری اگر آپ کی خراب نہیں ہے تو گاڑی آپ کی ہاف سلو پر سٹارٹ ہوگی تو میرا تو جی مرکلا کے جو ایوریج پرابلم تھا وہ ہوگئے حل اور آپ لوگوں بھی میں یہی سجد کروں ہوں کہ آپ جائیں اس کے اپنے کاربوریٹر کو سیٹ کرنے کے لیے کہ اس کو سیٹ کریں یا یہی قابلی لے کے ڈال دیں اور مہران کا بھی آپ نے قابلی لے کے نہیں ڈالنا اس میں بھی سیٹنگ ویگرہ ہوتی ہے آپ نیو چائنا کا ہی لے کے ڈالیں اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ میں گرانٹی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کی گاڑی بیس سے اوپر لازمی کرے گی اور یہ آپ کے ڈرائی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے چاہے مہران میں اگر ہم کورے والا گیر لگا دیں جس میں ڈبل ٹاپ گیر آتا ہے اگر ہم کاربوریٹر نیا ڈال دیں مہران پچیس کلومیٹر کی عورش کرے گی مہران میں چار گیر ہیں جس کی وجہ سے اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے مہران بھی اس کرتی ہے مرکلا بائیس کے ہو کر رہی ہے جس میں ڈبل ٹاپ گیر آجاتا ہے اس لیے یہ بائیس کلومیٹر کر رہی ہے جب ڈبل ٹاپ گیر لگ جاتا ہے اسی اور سو کے درمیان میں اگر آپ کی سپیڈ نائنٹی پہ ہے اور ڈبل ٹاپ لگا ہوا ہے تو گاڑی پیٹرول صرف سنتی ہے یہ میں شرطیا کہہ سکتا ہوں آپ کو تو میرا تو جی مسئلہ ہوگی ہے میں آپ لوگ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ آپ مہران کا کاربوریٹر اس میں لے کے ڈالے اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے پک میں انیس بیس کا بھی مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق پڑ رہا ہے اور ہاں ایسی کے ساتھ تھوڑا سا یہ گاڑی لوڈ لے رہی ہے کیونکہ میرا جو کمپریسر ہے تھوڑا اس میں بڑا لگا ہوا ہے اس وجہ سے شاید ہو سکتا ہے کہ دوسری گاڑی کوئی نہ لے تو یہ گاڑی میں نے جو بائی کی ہے دیکھیں جس کا ایسی ہیٹر وغیرہ چالو ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے الائرم لگے ہوئے اس میں سینجی بھی ساتھ تھی اور انجین اس کا نیو گا ہوا ہے گیر اس کا تھوڑا خراب تھا وہ میں نے نیا لگایا اس میں گیر تو ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہی گاڑی امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تاللہ نیچس سے بھی بہترین ویڈیو لے کے آپ لوگ کی حضم میں میں حاضر ہوں گا میرے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور انشاءاللہ تاللہ نیکس ویڈیو تک آپ کے لئے ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی حضم میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ